موسیقی ہی ویورز امید ہے آپ سب اپنی زندگی میں خوش ہوں گے آج کی ویڈیو لیور لیور کی امپورٹنس فیٹی لیور اور لیور سروسس سے ریلیٹڈ ہے ویورز پوری دنیا میں ہر سال بیس لاکھ لوگ جگر کی بیماریوں کی وجہ سے موت کا شکار بن جاتے ہیں لہٰذا لیور ہماری باڈی کا ایک وائٹل اور سیکنڈ ہیوی آرگن ہے جو ایک فٹ بول کے سائز کا ہوتا ہے اور ایبڈومن میں رائٹ سائٹ پر رپس کے بلکل نیچے موجود ہوتا ہے اس کے ٹوٹل چار لوگز ہوتے ہیں اور یہ بہت سارے ہپیٹو سائٹس سیلز سے مل کر بنا ہوتا ہے ویورز اب تک لیور کے 500 دیفرنٹ فنکشنز ایڈنٹیفائی ہو چکے ہیں جس سے ہماری باڈی میں لیور کی امپورٹنس کا اندازہ بہت اچھے سے لگایا جا سکتا ہے ویسے تو فیٹ کو سٹور کرنا ہی لیور کا پرائمری فنکشن ہے لیکن اگر لیور میں بہت سارا فیٹ اکٹھا ہو جائے تو پھر ایسی کنڈیشن کو فیٹی لیور کہتے ہیں یا ہپیٹک سٹیٹوسز کہتے ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لیور اپنے اندر سٹورڈ فیٹ کو کہاں استعمال کرتا ہے تو پھر آپ اوپر دیئے گئے لنک میں ڈائیبیٹیز کی ویڈیو کو ضرور دیکھیں لیور کے اندر فیٹ کا بہت زیادہ اکٹھا ہو جانا لیور کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے لیور کے اندر انفلمیشن ہو جاتی ہے جو لیور کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہے اور ساتھ ساتھ لیور کے نارمل سیلز کو سکار ٹیشیوز کے ساتھ ریپلیس کر دیتی ہے سکار ٹیشیوز ڈرٹ سیلز ہوتے ہیں جو لیور کو کوئی بھی فنکشن پروپرلی پرفارم کرنے نہیں دیتے اور اگر ویورز لیور سکارنگ کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ بھڑتے بھڑتے لیور فیلیر کا باعث بھی بن سکتی ہے فیٹی لیور کو ان کے کوزیٹیو ایجنٹس کی وجہ سے دو ڈیفرنٹ ٹائپس میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے ایک الکوہلک فیٹی لیور اور دوسری ٹائپ نون الکوہلک فیٹی لیور ہے الکوہلک فیٹی لیور کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ فیٹی لیور کی بیماری صرف اور صرف الکوہل کنزمشن کی وجہ سے ہوتی ہے الکوہل لیور کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہے اور لیور کی فیٹ کو بریک ڈاؤن کرنے کی ایمیلٹی کو خراب کر دیتی ہے جس کی وجہ سے فیٹ لیور کے اندر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو فیٹی لیور کی وجہ بن جاتا ہے جبکہ نون الکوہلک فیٹی لیور کی بیماری کی ایک بیسک وجہ ایمبیلنس ڈائٹ ہے اس کے علاوہ مٹاپہ یا باڈی میں اتنا فیٹ اکٹھا ہو جانا کہ باڈی سے ہینڈل ہی نہ کر سکے ہائی بلڈ پریشر کچھ وائرسز انسولین ریزسٹنس ابنورمل ہائی لیولز اور اس طرح کے دوسرے فیٹس کا باڈی میں بہت زیادہ اکٹھا ہو جانا وزن کا بغیر کسی وجہ کے تیزی سے گرنا پریگننسی سپیسیفک ٹاکسنز یا کیمیکلز کے ایکسپوئیر میں آنا اس کے ساتھ ساتھ کچھ میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر بھی فیٹی لیور ہو سکتا ہے اگر آپ کے جینز اور فیملی ہسٹری میں فیٹی لیور رہا ہے تو بھی فیٹی لیور ہونے کا رسک ہو سکتا ہے فیٹی لیور کی علامات میں ابڈومن کی رائٹ سائٹ پر پین یا ڈسکمپورٹ ہے لیکن یہ بیماری کچھ کیسز میں بہت زیادہ سیریس بھی ہو سکتی ہے یہاں تک کہ لیور سیروسس تک پہنچا سکتی ہے جس کی علامات میں بھوگ کا نا لگنا بہت زیادہ تھکاوٹ رہنا بہت کمزوری کا محسوس ہونا اچھی سکن نوز بلیڈنگ ابڈومنل پین اور پیٹ میں پانی کا اکٹھا ہو جانا یا پیٹ کا پھول جانا آنکھوں اور جلد کی پلاہٹ انلارجمنٹ آف میل چیسٹ بلیڈ ویسلز کا ویب کی طرح کے باڈی پر کلسٹرز بنا دینا ٹانگوں کا سوچ جانا اور کنفیوزن ہے لیور ڈیزیزز کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے فیزیکل اگزامینیشن کیا جاتا ہے لیور انزائم لیولز کو چیک کرنے کے لیے بلیڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سیٹی سکین الٹرا ساؤنڈ ایم آرائی اور لیور بائیوپسی بھی کی جاتی ہے انٹینسیو لیور ڈیمیج کی صورت میں لیور سرجری یا لیور ٹرانسپلانٹیشن بھی کی جاتی ہے ویورز لاسٹ میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ فیٹی لیور کو ریورس کیا جا سکتا ہے لیکن لیور سیروسز کو کبھی بھی ریورس بیک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ لیور سیروسز لیور کا اینڈ سٹیج ڈیمیج ہے اور فیٹی لیور کا علاج صرف اس صورت میں ممکن ہے اگر آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں جیسے کہ سیچوریٹڈ فیٹس اور سیمپل شوگرز کو جیسے کہ فرکٹوز کو مکمل طور پر ایوائٹ کریں پلیٹ میتھرڈ کو فالو کریں جس میں کہ ہاف پلیٹ میں صرف اور صرف نون سٹارچی ویجیٹیبلز کوارٹر پلیٹ میں لین پروٹین جبکہ باقی کوارٹر پلیٹ میں کاربو ہائیڈریٹ جیسے کہ ہول گرینز سٹارچی ویجیٹیبلز اور فروٹ بغیرہ ہیں رات کا کھانا کم کر دیں اور ایک ہیلڈی ویٹ کو منٹینڈ رکھیں ہفتے کے تین سے چار دن موڈریٹ سے انٹینس ایکسرسائز کو اپنی روٹین بنائیں ٹویکو اور الکوہل کو مکمل طور پر اپنی زندگی سے الیمنیٹ کر دیں ایک اچھے ہیپٹالوجسٹ سے کنسلٹ کریں اور اس کی ہدایات کے مطابق عدویات کا استعمال کریں میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو لیور اور اس سے جڑی بیماریوں کے بارے میں کافی معلومات ملی ہوں گی اگر آپ بھی کسی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھنا نہ بھولیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں